اسلام علیکم علی ناصر ٹیلویجن انکر انیلسٹ آپ کی خدمت میں حاضر اور آج بڑی خوفناک بیشگوئیاں کرنی ہیں معیشت کے بارے میں اور جو باتیں میں کرنے لگا ہوں میرے خلصے آپ میں سے بہت سارے لوگ ان باتوں کو سمجھ بھی پائیں گے اور شاید اتفاق بھی کریں بات کچھ ایسی ہے کہ گفتو کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ دس دیجٹل ڈاکومنٹ دس ویڈیو اس میڈ ویڈاوٹ پریجوڈس یعنی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں آپ اسے میرے خلاف استعمال نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ انویسٹمنٹ اس سبجکٹو رسکی ہے کہتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں اور آپ کے سامنے ایک منظر کشی کرتا ہوں حالات اتنے زیادہ بورے ہو چکے ہیں معیشت کے کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہیں اور جب میں بات کر رہا ہوں حالات خراب ہوئے ہیں معیشت کے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آپ مہنگائی بہت زیادہ پڑھ گئی ہے جس چیز پہ میں فوکس کروں گا وہ ٹوٹل فوکس کروں گا مہنگائی پہ احسن رضا بھائی والیکم السلام اب مہنگائی جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پوری قوم کو اس نے ہلا کے رکھ دی ہے کیا ہے کہ انہوں نے ایک دم ایک بمپ دیا حکومت نے تو ہم تھوڑے سے کنفیوز ہو گئے کہ سمی اللہ عبداللہ بھائی شاید ایکانومی ٹھیک ہو گئی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا کیا کہ مہنگائی بہت زیادہ بھڑ گئی پھر انہوں نے وقتی طور پر ڈالر کو سستہ کر کے اور بجلی کے نرخ کے اندر کمی تو نہیں کی لیکن تھوڑا سا اس کو کسی طرح کرٹیل کر دیا تو اب جو سیچویشن کریئٹ کر دی انہوں نے اس کی وجہ سے آپ کو شاید وقتی طور پر ایسا محسوس ہوا کہ مہنگائی بہت بڑ گئی تھی لیکن اب تھوڑی کم ہو گئی لیکن آپ نے اپنی انکم اور اپنے ایکسپینس کو کمپیئر نہیں کیا جس کی وجہ سے جو ہے بہت بڑا پرابلم کریئٹ ہو گیا لوگوں کے لیے اس مہینے ان کو اب سمجھ نہیں آرہی لوگوں کو کہ اب ہم کریں تو کیا کریں کیونکہ اس مہینے لوگ بڑے پریشان ہوئے ہیں ایک تو بجلی کا بل بہت زیادہ ہے سن رضا صاحب دوسرا جو ہے لوگوں کے توقیر احمد بھائی تینک یو دوسرا جو ہے لوگوں کی تنخواہ میں اس طرح سے اضافہ نہیں ہوا اور جب اپنے ایک پیچ کے اوپر لوگوں نے اخراجات لکھے کہ یار ہمارے اخراجات کتنے ہیں تو شاید دگنے یا تگنے ہو گئے ہیں سال کے آغاز کے ٹائم سے یعنی نوٹ جوکنگ جیسے اگر کسی کا مہینے کا خرچہ ایک لاکھ روپے تھا وہ ایک متوسط طبقے سے بلاؤن کرتا تھا تو اس کی تنخواہ کے ساتھ اس نے ایک لاکھ روپے میچ کیے ہوئے تھے تو شاید ابھی جو ہے اس کے مہینے کا خرچہ تین لاکھ روپے آ رہا ہے یعنی صرف ایک سال میں ہی یہ ساری چیزیں ہو گئیں نہیں نہیں میں مزاک نہیں کر رہا آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا لوگ جب پیپر پینسل لے کے بیٹھے سجاد ہے درشاہ بھائی تو لوگوں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ ان کے خرچے کتنے ہیں اور ان کی آمدن کتنی ہیں تو سمی اللہ عبداللہ بھائی لوگ شوق میں آ گئے کہ ہماری اگر تنخواہ جیسے میں آپ کو بتا رہا اخراجات ایک لاکھ تھے تو اسے تنخواہ کے ساتھ میچ کر رہے تھے اب جب جو جنوری میں خرچے تھے ان کو دسمبر کے ساتھ ملایا مفروضے کی بنیاد پر بات کروں سپوزیشن پر تو ان کو پتا یہ لگا کہ ان کے خرچے آئے مریاض زفر بھائی تین لاکھ روپے ہو چکے ہیں لیکن آمدن وہی ایک لاکھ ہے نوی دتا ملک بھائی یہ ایک یونیک ایکنومک سیچویشن ہے جو پڑے لکھے لوگوں کے لیے بہت خوف زدہ پڑے لکھے لوگوں کو کر رہی ہے اور ہر آدمی کی زندگی کو چھو رہی ہے اس کا تعلق ہوگا ڈالر سے بھی ہوگا اس کا تعلق اور چیزوں سے بھی ہوگا اس کا تعلق انٹرس ریٹ سے بھی ہوگا نوی دتا ملک بھائی تینکیو آپ اگری کر رہے ہیں نوی دتا ملک بھائی آپ ہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگ اس سے اگری کریں گے اگر آج آپ ایک کاغذ کلم لے کر تمام لوگ یہ کریں کہ سال کے پہلے مہینے یعنی جنوری میں جو آپ کے مندلی ایکسپینسز تھے ایک پیس آو پیپر پہ لکھ لیں اور پھر اس کے بعد آج کی تاریخ میں یعنی دسمبر میں محمد فہد بھائی گوڈ مورننگ دسمبر میں اپنے سارے خرچے ایک پیپر پہ لکھ لیں تو ان کو پتہ یہ لگے گا کہ تین گناہ ہو چکے ان کے خرچے اخراجات تین گناہ ہو چکے لیکن آمدن وہیں کھڑی بھی ہے بلکہ اب حالات اتنے زیادہ خراب ہو رہے ہیں نہیں سید امران سیدی بھائی بات کچھ اور ہو رہی ہے آپ بات کچھ اور کر رہے ہیں بات ابھی ہو رہی ہے جس موضوع پر وہ تو سننے ابھی جو ایشو ہے وہ ایشو اٹھ ہینڈ یہ ہے تیک تین گناہ زیادہ آپ کے اخراجات ہو گئے ہیں آمدن وہیں کھڑی ہوئی ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کی کوئی ریلیونس ہی دی رہی احسن رضا بھائی ابھی جن چیز کی ریلیونس ہے ہمیں اس کا دیکھنا ہے تو پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس کنشویجن کا شکار ہو گئے ہیں احسن بھائی کہ اخراجات تین گناہ اور آمدن وہیں کے وہیں کھڑی ہوئی ہے بلکہ اس سال جو بھی شخص جا رہا ہے اپنے امپلائر کے پاس جا رہا ہے اپنی کمپنی کے پاس جا رہا ہے اس سے جا کر بات کر رہا ہے کہ جی میری تنخواہ بڑھا دیں تو وہ آگے سے جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھائی اکانومی کے حالات تو بہت خراب ہیں تو تنخواہ بڑھانے والا سلسلہ تو اب ہے ہی نہیں صحیح بول رہا ہوں میں تو مطلب سمجھے گا آپ احسن شبیر بھائی جس کمپنی کے اندر یعنی آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ بزنس مین ہوں گے جنہوں نے اور لوگوں کو تنخواہ پر رکھا ہوگا جب وہ آپ کے پاس آتے ہوں گے کہ جی ہماری تنخواہ بڑھا دیں تو آپ آگے سے ان کو یہی جواب دیتے ہوں گے کہ جی ہم کہاں سے اس کو پورا کریں نہیں نہیں عمران بھائی سوری کہنے کی کیا ضرورتا ہے یہ والی اس ڈسکشن کا حصہ بن جو تینکیو شاید کمال بھائی شاید کمال بھائی یہ بہت بڑا کرائسس بن گیا ہے کیونکہ جب آپ امپلائر کے پاس جاتے ہیں کمپنی کے مالک کے پاس جاتے ہیں سیٹ کے پاس جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ساپ تنخواہ بڑھا دیں ہمارے اخراجات تین منا زیادہ بڑھ گئے ہیں اگر وہ آپ کی بات مان بھی لے میں آپ کو یہ بات پکے طور پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کی سیلری بیس پرسنٹ بڑھائے گا لیکن مہنگائی تو تین منا بڑھ گئی ہے یعنی شاید کمال بھائی صرف آپ نے یہ کرنا ہے ایک پیپر پر اپنے خرچے لکھ دینے آپ شوق میں آ جاؤ گے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ ایک شوق میں آ جاؤ گے کہ یار میں جنوری میں اگر ایک لاکھ روپے خرچ رہا تھا گھر کے خرچوں پر کچن ایکسپینس پر اس پر اس پر تو اب مجھے تین لاکھ روپے دینے پڑھے ٹھیک ہے سمی اللہ عبداللہ بھائی ابھی دسمبر آیا نہیں ابھی تو نومبر آیا لیکن میں ویسے آپ کو بول رہا ہوں کہ یعنی یئر کی بگننگ اور یئر کے اینڈ تک اگر آپ دیکھیں تو اس درمیان میں خرچیں تین منا ہو گئے اچھا اگر آپ کی کمپنی راضی بھی ہو جاتی ہے کہتی ہے جی ٹھیک ہے آپ بڑے اچھے ملازم ہیں ہمارے ہم آپ کی انکرمنٹ لگاتے ہیں وہ آپ کی انکرمنٹ کریں گے ٹوئنٹی پرسنٹ یعنی ایک لاکھ کی جگہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے دے دیں گے آپ خوش ہو جائیں گے اوہ میری انکم ٹوئنٹی پرسنٹ بڑھ گئی بھائی مجھے تو بمپر ملایا ہے انکرمنٹ سب سے زیادہ انکرمنٹ ملایا مجھے اس سے زیادہ تو نہیں دیں گے نا وہ حالات بھی خراب ہیں آپ کو ریٹین بھی کرنا ہے لیکن انہوں نے ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کو انکرمنٹ دے دی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار روپے کے ساتھ بھی آپ تین لاکھ روپے تو نہیں پورے کر سکو گے اب سیچویشن کیا کریئٹ ہونے والی ہے جو ہو رہی ہے احمد کاشی بھائی اس وقت سیچویشن جو کریئٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ ہو گئے ہیں مجبور کچھ لوگ اپنی وائیوز کے ساتھ پورا دن جو ہے ڈسکشن یہ کر رہے ہیں سید عمران سیدی بھائی توقیر احمد بھائی وائیوز کے ساتھ ڈسکشن کر رہے ہیں خرچے کم کر دو خرچے کم کر لو اب وائیوز بھی آگے سے کیونکہ ہمارا تو ویورز جو ہیں اس میں عورتیں مرد ساری ہیں وہ بھی میسج کرتی ہیں کہ ہزبینٹ بول رہے ہیں خرچے کم کر دیں علی بھائی آپ مشورہ دیں میں کہتا ہوں کہاں خرچے کم کر سکتے ہیں کوئی خرچہ کم ہو نہیں سکتا دیکھیں میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس کے لوگ جو ہیں ان کی زندگی میں اب آیاشیاں تو کم رہ گئی ہیں یہ تو آیاشیاں زیادہ کرتے نہیں ہیں اخراجات میں بیچارے جو ہیں وہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ مانگ یہ کسی سے سکتے نہیں ہیں اور یہ کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سفید پوچھ لوگ یعنی میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس مانگتے تو کسی سے ہیں نہیں لون لینے سے بھی گھبراتے ہیں کہ لون کسی سے نہ لیں ٹھیک ہے رزوان احمد بھائی گوھر سے سنیے گا بڑے مزے کی گفتگو کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ لون یہ کسی سے لیتے نہیں کرز کسی سے لیتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو یہ مایوب لگتا ہے برا لگتا ہے کہ ہم کسی سے کرز لیں کسی سے مانگ کے کوئی چیز لیں وہ یہ کرتے نہیں ہیں جو گزارہ کرنا ہے اپنی تنخواہی اپنے وسائل کے اندر کرنا ہوتا ہے انہوں نے وہ بھی ان کا سیٹ ہوتا ہے کہ جتنی تنخواہ ہے اب اس کے اندر ہی گزارہ کرنا ہے اب پرابلم کیا آ رہی ہے کہ تنخواہیں کم ہوتی جا رہی ہیں اب میں کل اسٹیمیٹ لگا رہا تھا پتہ نہیں آپ لوگ اتفاق کریں نہیں کریں میں نے فرس جوب جب شروع کی فرس جوب تو خیر بہت پہلے کی تھی دوہزار چار میں میری ایک سیلری تھی میں ایک بات کر رہا ہوں آپ سے دوہزار چار میں میری سیلری تھی اور میں آج سوچتا ہوں کہ میری جو دوہزار چار میں سیلری تھی دوہزار پانچ میں سیلری تھی ڈالر ٹرمز میں دیکھوں تو آج میری سیلری اس سے کم ہے مطلب سیلری کم ہے انکم میں کمہ لیتا ہوں ادھر ادھر سے لیکن سیلری وائز اتنی نہیں ہے احمد کاشیب بھائی سنیے گا یہی میں بتا رہا ہوں احمد کاشیب بھائی کہ کنفیوزن یہی تو ہے بلکل شاید کمال بھائی یہ فرس ٹائم ہے کہ میڈل کلاس تو خیر کرتی تھی کمپرمائز اپر میڈل کلاس بھی کمپرمائز کرنا شروع ہو گئی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار اب ہم بھار نہیں جاتے اتنا زیادہ کھانا کھانے میں نے کہا وہ تو ویسے بھی نہیں کھانا چاہیتا کہل لگے لیکن یار انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتی اس شہر میں لیکن اتنا مہنگا ہے بھار سے کھانا کھانا ایون کہ یہ اگر ہم فاس فوڈ بھی کھانا شروع کریں تو بچے ان کے کہتے ہیں کہ یہ فاس فوڈ وغیرہ تو ماں باپ ان کو سمجھا رہے بیٹا فاس فوڈ کھانا چھوڑ دوں میں نے دیکھا ہے اپر میڈل کلاس کے لوگ یہ امتیاز پہ ناہیت پہ ہائپر اسٹار پہ ادھر آتے شاپنگ کرنے کے لیے میں نے دیکھا یہ ہاتھ روک رہے ہیں کہ بھی کم سامان رو یہ ایک بہت الارمنگ سیچویشن ہے ابھی پیشگوئی آئے گی ابھی سیچویشن بیان کر رہا ہوں الارمنگ سیچویشن ہے جس کے گھر کا بل آتا تھا ساٹھ ہزار بجلی کا ستر ہزار آتا تھا اب اس کا بل آ رہا ہے دیڑ لاک سوہ لاک کہاں سے پورا کرے گا شاہد کمال بھائی آپ کو سمجھنا ہے اس بات کو دیکھو لور کلاس کے لوگ اس طرح کی چیزیں کر سکتے ہیں سڑک پہ آ سکتے ہیں راجہ شاہد بھائی لور کلاس کے لوگ سڑک پہ بھی آ سکتے ہیں ٹیر بھی جلا سکتے ہیں جو میڈل کلاس اپر میڈل کلاس کا آدمی ہے نا اس کے گھر بھیجلی کا بل آ جاتا ہے وہ فائٹ نہیں کرتا وہ فائٹنگ شروع کرتا ہے اس لیے کہ یار میں لڑ جھگڑ کے کسی طرح اپنے بل کے پیسے پورے کر لوں کہیں سے سمجھ رہے بات کو یہ بڑا الارمنگ اور ہوریفائنگ سیچویشن بن رہی ہے کہ لوگ لڑ لڑ کے جھگڑ جھگڑ کے کسی طرح غریب لوگ تو جا کر اپنا بل کم کروانے کے لیے لڑائی جھگڑ کر سکتے ہیں میں نے اپر میڈل کلاس میڈل کلاس کے آدمی کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا کہ الیکٹر کے دفتر میں یا آپ لوگا جیسے فیصل آباد میں ہوتا فیس کو یا ہدر آباد میں حیس کو یا لاہور میں لیس کو وہاں پہ میں نے نہیں دیکھا لوگ لڑ کے میڈل کلاس یا اپر میڈل کلاس لڑ کے اپنا بل کم کروارے ہیں یہ سب آپ کے بل کا کمپوننٹ ہے سلیم بوزدار بھائی دنیا بدل رہی ہوئی کلوہ علیہ دا چیز ہے سلیم بوزدار بھائی بات یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے لوگ کیا کر رہے ہیں وہ تو ایک علیہ دا چیز ہے لیکن ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے ہم تو اس پر بات کر رہے ہیں حالات یہاں پر بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں یہ کہہ دینا کہ مہنگائی ساری دنیا میں سوال کا جواب نہیں ہوتا لیکن میرے خال سے آپ یہ بات نہیں کر رہے ہیں آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں لیکن میں وقت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں جب لوگوں کو بتاتا ہوں مہنگائی بھڑھ رہی تو لوگ اس کا جواب دیتے ہیں وہ تو دنیا میں بھڑھ رہی دنیا کا ہم سے تعلق نہیں ہے سادھ علی بھائی ہم آپ کو آن ایر نہیں لے سکتے ہماری بینڈوٹ کم ہے بینڈوٹ کم ہے فاد نور بھائی والیکم السلام شانواز عادل بھائی یہی میں بتا رہا ہوں ایسن شبیر بھائی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ والوں نے اتنے عرصے میں سیلریز متباتر بڑھائی ہیں لیکن ایسن شبیر بھائی اس کے باوجود کے پرائیوٹ سیکٹر نے بہت زیادہ آمدن کمائی ہے اور یہ سب لوگ بولتے ہیں اکانومی بڑی ترقی کر رہی ہے اور یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے لوگ امیر امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود زنگیجو ستار بھائی یہ صحیح بولتو نام آپ تو یہی میں آپ کو عبدالسطار بھائی دیکھیں بات ٹرین کے سفر کی ہی بات رہی ہے ہر چیز کے سفر کی بات اب یہ ہو گئی ہے بس کے قرائے بڑھے آپ کوئی کم نہیں کر رہا تحقیر احمد بھائی یہ بڑا کرائیسس لائک کریئٹ ہو گیا سیچویشن آپ پیشگوئی جب آپ سنیں گے تو آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی یہ جب میں پیشگوئی آپ سے کروں گا اور اللہ کا کرم ہے پیشگوئیاں میری کافی حد تک صحیح رہتی ہیں سائنسی بنیادوں پر نعوذوباللہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں کسی انسان کسی بشر کے پاس نہیں بالکل عماد الدین قریشی بھائی بڑی گہری بات آپ نے کی یہ دنیا میں مہنگائی بڑھئی اس کا اثر تو پاکستان پر ہوگا شانعباز عادل بھائی آپ دیکھیں نا ڈائنیمک کیا آگئی ہے یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ڈائنیمک کیا آگئی ہے فیض شیخ بھائی کے چیزیں کنٹرول سے باہر ہو گئی ہیں آج اگر آپ سب سے میں بولوں اللہ کا کرم ہے برش لگ گیا کافی ستر تک لوگ ہو گئے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ایک چیز بتائیں فیض شیخ بھائی ایک کاغذ پینسل نکالیں آپ میری بات نہ مانیں میرا یار ویڈیو دیکھیں کہ تو مزہ آئے گا ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے وکار زکا سے زیادہ ویوز آب آنا شروع ہو گئے ہیں وجہ ہے نا کوئی یہ کہ لوگ وکار زکا سے بھی زیادہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ ایک میں نہیں چاہتا لوگ زیادہ دیکھیں لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی نے عزت دیئے لوگوں کے ذریعے مجھے عزت مل رہی ہے لیکن میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں نا محمد عبد المتین خان بھائی غور سے سنیے گا ہے کاغذ پینسل نکال لیں میری بات کی آپ نفی کریں کیونکہ بہت ضروری ہے کہ کسی بھی بات کو آپ بغیر دلیل کے مت مانیں ورنہ پھر مجھ میں ایک بروکر میں اور چلتے پھرتے آدمی میں کیا فرق رہ جائے گا سلیم رضا بھائی بات یہ کہ آپ کاغذ پینسل لے لو اور جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کو کنفرم کر لو اگر یاد داش اچھی ہے تو یاد داش میں کر کے دیکھ لو دیکھو جس کا خرچہ ایک لاکھ روپے تھا مہینے کا اب اس کا خرچہ تین منا تین لاکھ ہو گیا مٹھل والو سلام ہے نا مٹھل بھائی دیکھیں آپ مٹھل بھائی دیکھو گوھر سے سمجھنا آپ کاغذ پینسل پہ لکھو تو صحیح اگر نہ ہو غلط ہو تو پھر مجھے پھر ماظرت بیچ میں لوگ کال کر لیتے ہیں تو وہ رہ جاتی بیچ میں بات ٹھیک ہے تو دعو دھریپور بھائی میری جو کہنے کا مقصد تھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ جی گومنٹ میں وہی آپ کو سمجھا رہا ہوں جو پھر بھی میر مظر تالپور بھائی ایشو یہ ہے کہ کومن جو ایک گومنٹ افسر ہے یا گومنٹ کا ملازم ہے اس کی سیلری میں اضافہ پچھلے چند سالوں میں پرائیویٹ سیکٹر کے افسر یا ملازم کے ساتھ اگر کمپیریجن کیا جائے تو گومنٹ والے کی زیادہ سیلری بھڑی ہے یہ پاکستان میں بہت کم اس طرح ہوتا ہے اور اب سیلریز کے درمیان ڈیفرنس بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کیونکہ گومنٹ کے اندر پریولیجز بھی ہوتے ہیں تو پہلے معاملہ یہ تھا کہ گومنٹ کے اندر لوگ کہتے تھے کہ سیلرییاں کم ہوتی ہیں لیکن پریولیجز زیادہ ہوتی ہیں فیسلٹیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے لیکن اب معاملہ بلکل کلابازی کھا کے کسی اور ڈیریکشن میں چلا گیا ہے اب سرکاری ملازمت میں تنخواہ بھی زیادہ ہیں پریولیجز بھی زیادہ ہیں اور پریویٹ سیکٹر میں کھجل خواری زیادہ ہیں اور سیلرییاں بھی بس ایسی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے ابھی اس کے پاس ظاہری باتیں پیشگوئی آنے والی ہیں لیکن اب جب اخراجات پورے نہیں ہوں گے میں جواب نہیں دوں گا میں نہیں دوں گا آپ جواب دیکھیں اگر بندے کے اخراجات اس کی آمدن سے زیادہ ہو جائیں تو پھر وہ کیا کرے گا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ غریب آدمی لور کلاس لور میڈل کلاس کسی سے مانگ لے گا کسی سے مطالبہ کر لے گا کسی سے پیسے لے لے گا لیکن میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس کا آدمی جو ہے اپنی آنا کی وجہ سے اپنی تربیت کی وجہ سے اپنی سیچوئیشن کی وجہ سے سلطان خان بھائی وہ کسی سے پیسے نہیں مانگے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اس سے لگے گا اس سے اس کی عزت اس کی غیرت اور اس کے مقام کے اوپر فرق آئے گا میرا ایسا خیال ہے آپ لوگ اگر اس سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ کی مرضی اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ کسی بینک کے پاس بھی نہیں جائے گا اور جائے گا بھی تو ظاہری بات ہے بائیس فیصد انٹرس پی کر کے کون لون لے گا سر ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں میں ذرا غور سے سمجھئے گا اسے یہ ٹیکنیکل بات ہو رہی ہے ذرا غور سے سمجھئے گا اسے ہمائیوں کو ریشی بھائی جی جی بالکل ہمائیوں کو ریشی بھائی سجاد ہے تر شاہ شاہ بھائی کرپشن تو بڑھے گی لیکن میڈل کلاس اور اپر میڈل کلاس کے لوگ جو ہوتے ہیں اپنی تربیت کی وجہ سے کرپشن بھی نہیں کرتے کیونکہ ان کا زیادہ تر تعلق گورنمنٹ سے تو ہوتا نہیں ہے زیادہ تر تو پریویٹ جوب کرتے ہیں سروس کرتے ہیں یا پھر اپنا کوئی بزنس کرتے ہیں درمیانے درجے کا بزنس کرتے ہیں بڑے درجے کا بزنس کرتے ہیں پر کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو یہ کرائیسیس لائک سیچویشن کیا شکل اختیار کریں یہ کرائیسیس لائک سیچویشن سمی اللہ عبداللہ بھائی کیا کرے گی کہ وہ مجبور ہو جائے گا کہ اگر اس کے پاس کوئی ایسٹ ہے تو وہ ایسٹ کو پھر سیل کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دے گا یہ پیشگوئی والا ایلیمنٹ ہے رضوان احمد بھائی بلکل یا پھر وہ اپنی سیونگ کو لیکن سیونگ سے رضوان احمد بھائی وہ تھوڑا سا گھبراتا ہے اسپینڈ کرتے کیونکہ سیونگ اگر اس کی کیش کی صورت میں بینک اکاؤنٹ کی صورت میں سیونگ سیٹیفکیٹ کی صورت میں یا کسی اور ایسی بچتوں کی صورت میں وہ جو لیکوڈ ہو تاکہ اس کے کسی دن کام آسکے تو اس کو پہلے نہیں چھیڑتا یہ ایک لوجک ہے پہلے اس کو اس لیے نہیں چھیڑتا کیونکہ اس کے دل میں خوف ایک گھبرات ہوتی ہے جی امران سیدی سر اتنی بھی ہو جائے تو آج کل کے دور میں بہت ہے تو بات یہ ہے کہ وہ گھبراتا ہے میڈل کلاس اپر میڈل کلاس آدمی جو زیادہ تر میرے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپر کلاس کے لوگ بھی دیکھتے ہیں وہ تو خیر بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں ان کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی جی جی بالکل تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں ساکیب رہیم بھائی کہ یہ بات ہے آپ کی درست ہے لیکن احتجاج نہیں کریں گے کیونکہ ان کی تربیت ایسی نہیں ہے بورا ان کا لگے گا کہ وہ لور کلاس میں آگئے لیکن احتجاج نہیں کریں گے افسوس کے ساتھ لیکن آپ کی اس پیچ گئی کو ممارنے ماننے کے لیے تیار ہوں کہ میڈل کلاس کے لوگ فوراں لور میڈل کلاس میں یا لور کلاس میں آ جائیں گے اب لوگ پوچھ رہے اس سے بچنے کا کیا طریقہ دیکھو اس سے بچنے کا تو کوئی طریقہ مجھے تو نہیں پتا میں تو دیکھے کافی عرصے سے ایک ہی بات کہہ رہا تھا اسی کو دھورا دیتا ہوں لیکن اس کو بتانے سے پہلے یہ پیج گوئی کریکٹ ہے یہ ساکیب بھائی نے کی ہے اس حد تک کہ میڈل کلاس کے لوگ لور کلاس میں آ جائیں گے یا لور میڈل کلاس میں آ جائیں گے اب یہ بہت خوفناک بات ہے لیکن یہ سمجھ گے کہ کریں گے کیا کبھی بھی میڈل کلاس یا اپر میڈل کلاس کا آدمی سب سے پہلے اپنی بچتوں کو رزوان احمد بھائی ہاتھ نہیں لگاتا کیوں وہ کہتا ہے یار یہ میری بچت ہے یہ میرے بچوں کے لیے میری بیوی کے لیے سہارا ہیں یہ میری فیملی کے لیے سہارا ہیں میں ان بچتوں کو نہیں چھیڑوں گا ان بچتوں پر آخر میں آوں گا اساسوں کے بارے میں سوچتے ہیں ایسٹس کے بارے میں کوئی پلات لے رکھا ہو تو یہ سوچتا ہے کہ یار یہ پلات بیچتوں یہ اچھا ہے اس پلات کو بیچ کر خرچے پورے ہو جائیں گے اور کچھ عرصہ سسٹم چل جائے گا یہ پہلی چیز کرے گا پورے پاکستان کے اندر یہ اب چیزوں کو دیکھنا آپ عبدالستار بھائی لیکن بات یہ ہے نا آپ سمجھے نہیں زنگے جو بھائی ہر چیز بڑھا دی لیکن جب کم کرنے کی باری آئی تو کوئی کم نہیں کر رہا اگر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کم بھی کر دیں گے تو بھی یہ کم نہیں ہوگا اب میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یہ مہنگائی کا طوفان ایک جو اٹھا ہے اب اس کے بعد یہ کم کہیں نہیں ہونے والا اور ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی جواز ہوگا مہنگائی کرنے کا جو بیچنے والا ہوگا وہ بھی مہنگائی کرنے کے لیے اپنا جواز پیدا کر رہا ہوگا آج کل تو حالات ایسے ہو گئیں کہ بہانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی دوسرا آدمی خود بخود ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ یار ایکانومی کا بہت برا حال ہے کیونکہ ایکانومی کا بہت برا حال ہے تھا بھی اور اس سے پہلے بھی تھا میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی مرتبہ میں نے لوگوں کو سمجھایا کہ ہماری ایکانومی میں کوئی دم نہیں ہے یہ اس کے حالات بہت پتلے ہیں ایکانومی میں کچھ نہیں ہے ہماری کوئی کام نہیں ہو رہا بے رزگاری میں نے اتنے پرابلم بتایا لوگ اسے ہسی میں اڑاتے رہے سمی اللہ عبداللہ بھائی لوگ میری باتوں کو ہسی میں اڑاتے رہے میں نے اتنی دفعہ کہا میں نے کہا یار اس ملک کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے اس کی معیشت کا کوئی سرپیر نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ ایکسپورٹ کچھ نہیں ہے ایمپورٹ پر گزارا چل رہا ہے ریمنٹنسز کے اوپر تھوڑا بہت گزارا چل رہا ہے یار کس طرح سے ہوگا یہ انڈسٹری لگنی رہی اس ملک کے اندر لوگ میری بات ہنسی میں اڑا دیتے تھے میں کہہ رہا تھا یار اتنا غریب ملک ہے اتنی بڑی بڑی گاڑیاں سڑکوں پر چل رہی ہیں اتنے بڑے بڑے ریسٹرانٹوں میں آپ لوگ کھانا کھا رہے ہو اتنی شاپنگیں کر رہے ہو ہیں ساکر رہے ہیں بھائی تو میں سمجھاتا رہا ان کو لیکن کسی نے میری بات نہیں سنی سلطان خان بھائی میں آپ کو سچ بول رہا ہوں کیونکہ اس ملک کے اندر لوگ سچ بولنے والے کی بات کبھی نہیں سنتے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ مجھے کہہ رہے تھے نا اس دن کہ ملک میں خرابی کیا ہے پرابلم کیا ہے سلوشن کیا نکالنا ہے میں نے آپ لوگ کو کہا تھا یا قوم سچ سنتی ہی نہیں سچ سننے کی عادی نہیں جس قوم کو جو سچ کے خلاف ہو جو قوم آپ مجھے بتا دو کوئی ترقی کیسے کرے گی سب سے پہلے یا دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بتا دو کہ ایک قوم جو سچ پر یقین نہ کرے بولے سچ نہیں بولو اچھا بولو محمد مٹھل بھائی لوگ مجھے ویڈیو میں کہتے ہیں یا علی بھائی آپ پوجیٹی باتیں کیا کریں پوجیٹی باتیں جو قوم یہ کہے سچ مت بولو اچھا اچھا بولو بس میٹھا میٹھا بولو آپ مجھے سچ بتاؤ کہ کیا وہ قوم کبھی ترقی کر سکتی ہے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ٹھپا لگا کے آپ کو کہتا ہوں کہ جو قوم سچ کے وجہے کہتی ہے اچھا بولو اور میٹھا میٹھا بولو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی میں آپ کو ساپ بولتا ہوں یہ بات کبھی ترقی نہیں کر سکتی وہ قوم کہ جو سچی نہ سننا چاہے جو بولے یار علی بھئی آپ جب بھی آتے ہیں ایسی باتیں کہتے ہیں وہ بھائی میں ایسی باتیں نہیں کرتا میں تو سچی باتیں کرتا ہوں بھائی آپ جب آتے ہیں نیگٹی باتیں کرتے ہیں کبھی کام کی بات کیا کرو اب بات یہ کہ جب آپ سننا نہیں چاہوگے تو پھر اس کے محوبین یہ ہے کہ آپ جھوٹ سننا چاہتے ہو میں آ کر آپ کو جھوٹ جھوٹ بولنا شروع کر دوں ملک بڑی ترقی کرے گا ملک بہت آگ بہت آپ دیکھنا صحیح لوگ آگے حالات بلکل ٹھیک ہو جائیں گے میں ایسی باتیں کیوں کروں یہ جھوٹی باتیں ہیں فیضان میر بھائی میں جھوٹی باتیں نہیں کر سکتا میں نہیں کر سکتا جھوٹی باتیں ہوتی نہیں ہے یار سید عدنان بخاری بھائی گریٹ صرف اللہ کی ذات انسان کچھ نہیں لیکن میں آپ کو یہ بولوں عدنان بخاری بھائی مجھے دل سے بتانا ہے یہ بات لوگ بولتے ہیں یار کہ اچھا اچھا بولو تو پھر وہ سچ سوڑی ہوگا وہ سچ نہیں ہوگا جھوٹ ہوگا وہ میں آپ کو جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں کیوں بولوں میں جھوٹ جھوٹ کا کوئی جواز تو ہونا چاہیے جھوٹ بولنے تو مجھے فائدہ ہو رہا تو چلو بندہ کہتے ہیں اس نے جھوٹ بھی بول دیا اس کو کہتے ہیں گناہ بے لذت ہم مجھے سچ سچ بتانا بے لذت گناہ لینے کا کیا فائدہ ہے گناہ بے لذت لے رہے ہو آپ جھوٹ بولنے جس کا آپ کے سے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو جھوٹ بول کے اس کو مجھے ذرہ برابر بتا دو سید اتنان بخاری بھائی کہ یہ جتنی فضولیات یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اس طرح ترقی ہو جائے گی ویسے ہو جائے گا بن جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا یہ گناہ بے لذت ہے نا جب آپ کا تعلق ہی کوئی نہیں یعنی یہ گناہ بے لذت ہے یار جو آپ لوگ جھوٹ بول کے کسی طرح یہ اپنے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرو کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی غلط ہے یہ تو اچھا اس میں پھر اگر چیزیں غلط ہیں تو اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے بھائی چیزیں دنیا بھر میں غلط ہو جاتی ہیں ان کی تصحیح کرنے کے لیے کام کرو کریکٹ بات لے لو نہیں وہ بھی نہیں لینا رضوان احمد بھائی میں آپ کو سچ بتاؤں بات یہ ہے لوگ لوگ جو ہیں نا اس ملک کے اندر میں آپ کو ہی بتا رہا ہوں سر فراز حسین بھائی اسٹائل میرا کیوں لوگوں کو بھاگیا میری تو نہ شکل اچھی ہے نہ نمود ہو کے بیٹھتا ہوں نہ کوئی بہت زیادہ اسٹائل کر کے بیٹھتا ہوں لوگ میری ویڈیو دیکھتے ہیں جب میں بند کر دیتا ہوں ویڈیو تو میں دیکھتا ہوں کہ یار اتنے لوگوں نے دیکھ لیا تصنیم زیدی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں سید عمران سیدی بھائی کہ معاملات ایسے خراب ہونے والے ہیں اور یہ میری پیچگوئی میں کافی عرصے سے آپ لوگوں سے کر رہا ہوں کیونکہ یار میں ایکانومی کو جانتا ہوں پڑھاتا ہوں علم و تدریس سے میرا تعلق ہے یونیورسٹی میں پڑھا کے چیزیں پڑھ کے لوگوں کو دیکھ کے لوگوں سے بات کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آگے نہیں جائے گی چیز سے خراب ہو رہی ہے یہ وہ زیادہ خراب ہو رہی ہے یہ بیڑا غرق ہو جائے گا ہو گیا ہے اسفت یوسف زی بھائی فیضان میر بھائی والیکم السلام میں جو بات کر رہا ہوں دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ایک چیز کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بگڑ رہی ہے میں وہاں کھڑے ہو کر کیسے کہ سکتا ہوں کہ وہ صحیح ہے اور میں نے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ بگڑ رہی چیز بہت زیادہ بگڑ جائے گی یہ کنٹرول سے بار ہو جائے گی بہت خراب ہو جائے گا بہت نظام سسٹم قراب ہو جائے گا نہیں نہیں سب ٹھیک چل رہا ہے لوگ رن ڈیزائن والے لیڈروں کو پسند کرتے ہیں گلام محمد ملک بھائی اور لوگ وہ رن ڈیزائن دیکھ کے لیڈر جو بھی بولتا اس کو مان لیتے ہیں پچھلے دور میں بھی دباؤ تھا اس دور میں بھی دباؤ اگلے دور میں بھی دباؤ آئے گا کہ سب کو اچھا بولو سب چیز کو اچھا بولو ہر معیشت کو اچھا بولو یا نہیں ہو سکتا نا سید ادنان بخاری بھائی یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی آپ کے ملک میں انڈسٹری ایسے نہیں لگ سکتی دیکھو یہ ستہی بات نہیں ہو سکتی اب ستہی چیزوں کا وقت گیا انسان دیکھو شروع میں آپ کو مختصرا بتاتا ہوں دیکھو اس پیچگوئی کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے سید ادنان بخاری سمجھنا میری بات بلکل بے شک سید امران سیدی بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہہ دینا ورولی بہت آسان ہوتا ہے کہ انڈسٹری کے ذریعے یہ کر لو اگریکلچر کے ذریعے وہ کر لو آئیٹی کے ذریعے یہ کر لو اتنی آسانی سے نہیں ہوتا یہ دیکھو دنیا میں سوچ و فکر والے لوگ ہزاروں سال سے تنکنگ کر رہے ہیں پھر جا کے دنیا کے اندر یہ سب ہدایت ظاہری بات ہے ہدایت تعلیم علم سب میرے رب کی ذات نے دیا ہے لیکن انسان بہت زیادہ سوچ سوچ و وچار کر کے تعلیم حاصل کر کے تہذیب یافتہ ہونے کے بعد یہاں پر پہنچا ہے پہلے تو انسان غاروں میں رہتا تھا کہہ دینے سوچ لینے سے کام نہیں ہوتا کر دینے سے ہوتا ہے اور کرنے کی ہم میں صلاحیت نہیں ہے محمد عبد الحسیب بھائی سمجھئے گا یہ بہت دیر ہو گئی نا عبد الحسیب بھائی جب یہی بات میں کہتا تھا لوگ سنتے نہیں تھے اب جب سب کچھ وہ کیا کہتے ہیں مروت صاحب نے کیا کہا تھا پروگرام تو جب سب کچھ اس کے بعد اب اس کے بارے میں سوچنے کا کیا فائدہ ہے رزوان احمد بھائی نر کا بچہ تو میں تھا کہ ہر آدمی ریل ایسٹیٹ کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا مت بھاگو یار مت کرو یہ رزوان احمد بھائی میری تو اپنی چھوٹی سی کاویش ہے لیکن سچ میں آپ کو بتاؤں میں گپ شپ کے لیے آتا ہوں میں اپنا بوجھ ہلکا کرتا ہوں ذہن کا فیضان میر بھائی میں سعید عبرائیم بھائی لوگ مجھے بولتے ہیں مالو سلام اتنا ٹائم ویڈیو پہ کیوں دیتے ہو میں کہتا ہوں یار اصل میں بات یہ سرفراز حسین بھائی کہ میں نا میرے ذہن میں نا بہت خرافات آتی تھی کیونکہ دیکھو دنیا کے اتنے پریشہ رہے ہیں اور آج کل سچے دوست ملتے نہیں تو کیا ہوتا تھا کہ میں جب گاڑی چلا رہا ہوتا تھا تو میرے ذہن میں جی وہ غریب قسم کے خرافات آتے تھے میں بہت پریشان ہو جاتا تھا ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا یار میں کیا کروں فیضان میر بھائی یہ لوگ بولتے ہیں نا اپنا منجن بیچنے آیا یہ کرنے آیا دیکھو میں نے تو ابھی بھی منٹائزیشن کا فائدہ نہیں اٹھایا آپ کو میری سٹریم میں کہیں اشتہار دکھائی نہیں دیا میں نے یار بہت زیادہ ذہنی سٹریس کا شکار ہو جاتا تھا فیضان میر بھائی تو میں نے اس سٹریس کا آٹلیٹ نکالا کیونکہ ہر بات مین سٹریم ٹیلیویجن پہ کہیں نہیں جا سکتی رضوان احمد بھائی تو کیا ہوا کہ ہر چیز مین سٹریم پر نہیں کہی آ سکتی بڑے ٹیوی کے اوپر آ کر بندہ بڑی بڑی باتیں کرے چھوٹا مو اور بڑی بات میں نے کہا سوشل میڈیا پر آ کر اپنے دل کا سارا غبار نکال دیں اور جتنے دوست چانے والے پسند کرنے والے فین فرینڈ سب جو ہیں وہ یہاں پر فیس بک کے ذریعے جن کے وقت صرف کرنا بھی آج کل مشکل ہے کوالیٹی ٹائم نہیں ملتا کہ یہاں بیٹھ کر ان ہی خرافات کو ہم ڈسکس کریں یا وہی جو بےہودگی آج کل سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے اس سے ہٹ کے کوئی بات کر لیں آپ کو پتہ ہے میں تو مسکرہاتوں کا تاجر تھا میں صرف کومیڈی پروگرام کرتا تھا لیکن کومیڈی کرتے کرتے مجھے احساس ہوا میں نے کہا یار میری عوام کو چاہیے کیا پبلک کو کیا چاہیے پبلک کے حساب سے جیسے دوستوں میں بیٹھتا ہے بندہ ایسے مجھے لگتا ہے میں اپنے دوستوں میں بیٹھا وہ کپ لگا رہا ہوں میرے اردگرد دوست ہیں یہ فون نے بڑا ہیلپ کیا فون نے میری بڑی مدد کیا لوگوں کے ساتھ مجھے ملنے کا بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے بھلے دوسرے لوگوں کو بھی رسک نہیں ہے کہ اس سے ملنے جا رہے ہیں کوئی انجان آدمی ہے یہ سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا آپ اپنے گھر بیٹھے اپنے آرام سے اپنے ٹیلی فون پر دیکھ رہے ہیں ہم اپنے گھر بیٹھے ہیں اپنے ٹیلی فون پر کر رہے ہیں ویڈیو کوئی ٹینشن والی بات نہیں سمجھ اللہ عبداللہ بھائی ذہن کا بوجھ بھی ہلکا ہو جاتا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا بھی ذہن کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کچھ ایک آر چیز مجھے ان سے سیکھنے کو مل جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ میری باتوں سے ان پر بھی کوئی اثر ہو جائے عمران خان بھائی عمران خان بھائی آج کل آپ کا جواب تو کوئی بھی نہیں دے رہا آپ نکلے کب اچھ 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 آپ دوسرے عمران خان ہیں حضرت مجھے لگا وہ والے عمران خان ہیں سر آپ کا سوال ہی نہیں آرہا میں دوبارہ دوبارہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ فیس بک والے پتہ نہیں کیوں میرے ویڈیو کے اوپر سوالات زیادہ نہیں آنے دیتے تو اس سے کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے پیغام رہ جاتے ہیں بعد میں ان وکس کرتے ہیں آپ نے ہمارا نام کیوں نہیں لیا یا ہمارے سوال کا جواب کیوں نہیں لیا بھائی مجھے کیا فرق پڑتا ہے نام جتنے لوگوں کے آتے جاتے ہیں سجاد حیدر شاہ بھائی میں ان کے نام لیتا جاتا ہوں لیکن بات یہ ہے کہ بیچ میں یہ لوگ آٹومیٹکلی کچھ سوالوں کو نکال دیتے ہیں کیا آپ نے میرا پیج لائک اور فالو کیا ہوا ہے کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کچھ لوگوں نے اپنی پرائیویسی سیٹنگ بنائی بھی ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی پیج کو لائک یا فالو نہ کیا ہو تو وہ پھر ادھر میسیج نہیں جاتا ہوں امر انجم بھائی یا امر انجم سر اصل مسئلہ ہے کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی ویجن نہیں ہے اس میں میں گری کرتا ہوں پالیسی تو بنا لیتے ہیں ویجن اور نہ ہی کوئی ٹارگٹ ٹارگٹ بھی نہیں ہے بلکہ صحیح بول رہے ہیں یہ بات دیکھیں بلکہ صحیح کیے اوپر سے نیچے تک ہر انسان بس آج کے دن گزار زبردست بات کیا آپ نے امر انجم ہیں یا مار انجم ہیں انہوں نے جو بات کی ہے کہ کوئی ویجن اور نہ ہی کوئی ٹارگٹ ہے اوپر سے نیچے تک ہر انسان بس آج کا دن گزار رہا ہے بہت اہم بات کیا دانو راج پود والیکم السلام سر میں نے پیج گوئی کی ہے کہ لوگ اساسے بیچیں گے خرچے پورے کرنے کے لیے ایسٹس بیچیں گے اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے عمران خان بھائی فیضان میر بھائی بات بیچ میں نہ رہ جائے پرابلم یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے اچھا اس کا اب پھر وہ آپ کہیں گے گھوما پھر آگے ریال ایسٹیٹ پہ لیا ہے پرابلم یہ ہے کہ سارا پیسہ اس ملک کا لگ گیا ریال ایسٹیٹ میں اب لوگ بیچیں گے ریال ایسٹیٹ لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ حرید بھی لوگ مطلب اگر اپنے لیے خرید رہے ہو تو کوئی برائی نہیں کیونکہ لوگ جو اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں سو بسم اللہ اپنے گھر کے لیے لے لیں وہ تو ہر وقت کہتا ہوں میں کہ سر پہ چھت ہونی چاہیے اس میں کبھی منائی نہیں کرتا میں کیونکہ سر پہ چھت ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اپنا گھر ہونا اپنی سر پہ چھت وہ نمبر ون پریارٹی آپ کے بیوی بچوں کے لیے آپ کے بیوی بچوں کے لیے ٹاپ پریارٹی ہے ٹھیک ہے تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں کوئی خریدنے بیچنے سے نہ کوئی کہتا ہوں نہ خریدنے کو کہتا ہوں نہ بیچنے کو کہتا ہوں لیکن اجلال مجتبہ بھائی ایک چیز میں آپ کو کلیر کٹ بات بتا دوں سجاد حیدر شاہ بھائی کنکلوجن یہی سجاد حیدر شاہ بھائی کہ لوگ اپنی ریل ایسٹیٹ بیچیں گے لوگ مجھ سے پوچھیں کیا ہم خرید لیں تو میں لوگ کو بتاتا ہوں کہ خریدنے یا بیچنے کی سلا میں نہیں دیتا لیکن اگر سر پہ چھت آپ کی ضرورت ہے یعنی آپ نے اپنے لیے لینی ہے سجاد حیدر شاہ بھائی تو وہ ٹاپ پریورٹی ہے آپ امریکہ سے میرے خلال سجاد حیدر شاہ بھائی دیکھتے ہو اب وہاں پر بھی آپ مجھے کہو گے تو میں آپ کو کہوں گا ٹاپ پریورٹی یہ ہے کہ آپ اپنے لیے لو کیوں کیونکہ یہ ایک ایسی سیفٹی سیکیورٹی ہے جو آپ کی بہت ضرورت ہے بہت ضروری ہے وہ تو آج لوگ کل لوگ کسی ٹائم بھی لو میں منع نہیں کر سکتا آپ کو کیسے میں آپ کو منع کر سکتا ہوں کہ یار آپ اپنے لیے مت لو اپنے لیے جو بھی چیز لینا چاہو گے کبھی منع نہیں کروں گا میں انویسمنٹ کے لیے کوئی چیز لینا چاہو گے تو وہاں پہ فراز افضل بھائی وہاں پر میں آپ کو نمیر سائیم بھائی پیج گوئی یہی تھی کہ لوگ ایکانومی بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور لوگ مجبور ہو جائیں گے اپنے ایسٹ سیل کرنے کے لیے جو پرائیمیرلی ریل ایسٹیٹ ہوگی فادہ رو بھائی والکم السلام تو سمی اللہ عبداللہ بھائی جو میرے نزدیک جو ابھی جو سیناریو بنے گا وہ یہ ہے کہ اس کا ایمپیکٹ ریل ایسٹیٹ پہ آئے گا اور جیسے اب اوور سپلائی کریئٹ ہو گئی تھی لیکن اس کے باوجود اوور سپلائی کے باوجود پرائیسز کو بڑھایا گیا اسی طرح اب بھی اوور سپلائی جو کریئٹڈ ہے اب بھی وہ اوور سپلائی سیچویشن ہوگی لیکن اب بروکروں کا رول بہت کم ہو جائے گا اب لوگ مال بیچنے کے لیے آئیں گے اور کم قیمت پر بھی انیس داؤت پنجوانی بھائی بیچیں گے کم قیمت پر لوگ بیچیں گے کیونکہ گھر کے خرچے لوگوں کے پورے نہیں ہو رہے میں نے آپ کو انیس داؤت پنجوانی بھائی یہ بات بتا دی ویڈیو کے آغاز میں جو کرکس آف دی میٹر ہے کہ سیچویشن یہاں تک کیوں پہنچے گی وہ اس لیے پہنچے گی اس لیے پہنچے گی کیونکہ لوگ اپنے مہینے کے خرچے جب پورے نہیں کر پا رہے ہوں گے تو وہ کسی بھی دام پر چیز کو بیچیں گے اپنے گھر کا خرچہ چلائیں گے سیونگز کو لیکوڈ سیونگز کو سب سے پہلے ٹچ نہیں کریں گے کبھی نہیں کریں گے کوئی فول ہے کہ وہ اپنی لیکوڈ سیونگز کو ٹچ کرے گا نیور کرے گا کبھی نہیں کرے گا وہ اس کی سیکیورٹی ہے وہ اس کی سیفٹی ہے وہ کبھی نہیں چھیڑے گا اپنے بینک اکاؤنٹ میں سے پیسہ نکال کے اپنی سیونگز میں سے پیسہ نکال کے نہیں کرے گا وہ کہہ گا یا میری پہلی چیز یہ پریورٹی ہے کہ یہ میں پلوڈ یا یہ بھی میں نے میں اس کو بیچوں اب وہ نکلے گا بیچنے کے لیے خریدار نہیں ہوں گے خریدار بہت کم قیمت پہ آئے گا لوگ بیچیں گے عاطف صدی کی بھائی والکم السلام یہ ایک لوجیکل میرے نزدیک ایکسپلنیشن تھی میں نے آپ کو دے دی یہی پیج گوئی ہے جس کو بھی اگر آپ شیئر بھی کرتے ہیں اس کو بولنا آخر تک دیکھیں بیچ میں ہم لوگ اور باتوں میں بھی لگ رہے گپ شپ ہم کرتے رہے لیکن یہ ہے کہ یہ چیز ہے جو میں نے آپ کو بتا دی باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہم خرید لیں ہم بیج دیں ہم خرید لیں ہم بیج دیں بھائی انویسٹمنٹ یا سپیکولیشن پہ آپ نے کوئی چیز کیوئی ہے تو اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں اپنے لیے لینی ہے تو میں نے کبھی کسی کو کوئی چیز مانا نہیں کی اپنے لیے آپ ریال اسٹیٹ کے ریفرنس سے لے سکتے ہیں آپ بولیں میں نے اپنے لیے لینی ہے میں بولوں گا یا اپنے لیے تو لونا اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کو کیوں بیچاروں کو بیزار کرتے ہوئے ہیں ہاں نہیں باؤ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے باؤ تو کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے بات یہ کہ مجبوری ہوتی ہے مجبوری میں ہی لوگ بیچیں گے ورنہ سو کی چیز پچاس کی کون بیچے گا اب آپ مجھے صحیح بتاؤ میرا موں سے نکلے نہیں بات سعادہ ابراہیم بھائی میں نے یہ بات بھائی میں بتا رہا ہوں سعادہ ابراہیم بھائی دیکھو یہ باتیں میں نے پہلے بھی کی تھی سعادہ ابراہیم بھائی لوگ بولتے ہیں پیج گوئی کر کے چلا جاتا ہے چلا جاتا بھائی میں نے تو پہلے آپ لوگ کو بول دیا تھا کہ بیریئے ٹاؤن کی یقینتیں ہونی چاہیے آپ لوگ ہسی میں اڑا گیا آپ نے کہا نہیں نہیں پاگل آدمی علی ناصر کیا بکواس کر رہا ہے اس کو کیا پتا ہمیں پتا ہے ہم تو بروکروں کے ساتھ صبح شام بیٹھتے ہیں ہم ریٹ لگاتے ہیں ہم ریٹ نکالتے ہیں اب ریٹ نکال لو اب ریٹ نکال لو جو پہلے ڈسکو ڈانس کر رہے تھے کچھ لوگ ویڈیو دیکھ کے پر کمنٹ لگا رہے تھے وہ اس کو کچھ نہیں پتا یہ کیا بکواس کر رہا ہے یہ بھونک رہا ہے اس کو کیا پتا بہریئے ٹاؤن میں یہ ریٹ تھوڑی ہیں بہریئے ٹاؤن میں تو یہ ریٹ ہیں اور بہریئے ٹاؤن میں تو وہ ریٹ ہیں اور بہریئے ٹاؤن میں تو یہ ریٹ ہیں اب اچھا ڈال لو بہریئے ٹاؤن کے ریٹوں کا سر میں فیضان میر بھائی آپ کا میسیج پڑھ نہیں پا رہا نہیں میں آپ کو کبھی گڑو بندر یعنی ہیدراباد کے اسپطال میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا آپ ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں عبدالعلیم بھائی عبدالعلیم بھائی میں 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 نہیں کر رہا آپ لوگ آپ آپ کر رہے ہو میں 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 کیا کر رہا ہوں میری کیا اوقات ہے انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے عبدالعلیم بھائی صرف سچ کی اوقات ہے نظریات کی اوقات ہے میں ایک نظریہ کا نام ہوں میں ایک نظریہ کا نام ہوں عبدالعلیم بھائی اور میرے نظریہ کے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں سن رہے ہیں آپ عبدالعلیم بھائی یہ میں نہیں ہوں یہ نظریہ ایک اور یہ نظریہ میرے جیسا نظریہ جو ہے یہ قوم کے اندر پیدا ہو رہا ہے اب یہ قوم بول رہی ہے ہمیں جھوٹ نہیں چاہیے اب ہمیں سچ چاہیے فیضان میر بھائی لوگوں میں اب آگاہی آگئی ہے فاد حارون بھائی عبدالعبدالعلیم بھائی لوگ چھپنی رہیں گے اب لوگ چھپنی رہیں گے اب لوگ بولیں گے سوشل میڈیا نے لوگوں کو امپاور کر دیا لوگ جب مجھے دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایک سادھی شکل کا آدمی ٹی وی پر جو آتا ہے چلو وہ اس کی شورت ہے ایسا تو نہیں لگتا نی ٹی وی پہ تو میں بڑا پیارا سا خوبصورت سا لگتا ہوں ٹھیک ہے اگر یہ آ کر اپنی سوشل میڈیا پر ویڈیو بنا کے مشہور ہو سکتا ہے تو ہم بھی اپنی بات کر سکتے ہیں کیوں نہ کریں آپ کو بھی کرنی چاہیے فاد حارون بھائی زمینی حقائق یہی ہے ریالٹی آپ کو میں نے بتا دیئے اب آپ ذہنی طور پر تیار ہو جائیں بات یہ ہے کہ جن کے بہریہ کے پلارٹیں ظاہری باتیں ان کو تکلیف ہوگی ویڈیو کے آخر میں اس لیے بولا کہ کوئی ویڈیو کے شروع میں بولتا ہوں تو لوگ بچارے بیمار ہو جاتے ہیں میسیجز شروع کر دیتے ہیں ذہنی بیمار ہو جاتے ہیں یار علی بھائی آپ بہریہ یار ہم نے بھی لیا ہوا یار پلارٹ یار آپ کی وجہ سے ہماری میری وجہ سے کسی چیز کی قیمت بڑھے گی یا نیچے نہیں جائے گی سید عدنان بخاری عدنان بھائی آیا ہی نہیں کومنٹ آپ کا کومنٹ ہی نہیں ہے یا پیچھ میں یہ نا کومنٹ نہیں دے رہے کومنٹ آپ لوگ بہت سارے کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں یہ آپ لوگ کے کومنٹ آدھے دھورے آتے ہیں ایک آگیا کومنٹ پھر اس کے بعد گیپ دے دیا اس نے کومنٹ غائب کر دیئے اور ویور بھی یہ ٹوئنٹی ون دکھا رہا ہے جبکہ میرے خالصے شاید تھوڑے زیادہ ہوں گے سمی اللہ عبداللہ بھائی اب تو یہ وڑ گیا والی بات جو آپ نے کی ہے اب تو بہت کچھ وڑ گیا ہے اب تو بہت کچھ وڑ گیا ہے کیا بلوں آپ کو تو ابھی تو حالات ٹھیک نہیں ہیں یہاں پر پس یہ میری پیش گوئی ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں آگے مجھے لگ بھی نہیں رہا تو بلوٹ کا الٹرنیٹیو ہے نہیں فیضان میر بھائی ریال ایسٹیٹ آپ کی پورٹ فوریو کا ایک حصہ ضرور ہونا چاہیے لیکن سب سے بڑا حصہ نہیں ہونا چاہیے تسلیم زیدی یہ ایک بات ہے پتہ نہیں یار میرے پاس تو ٹوئنٹی ون شو ہو رہے ہیں میرے پاس کام آ رہے ہیں لوگ بول رہے ہیں اور آپ میرے کامنٹ کا جواب نہیں دے رہے ہیں تو ظاہری بات ہے یار اصل میں مشہوری ہو تو وہ ایک چیز ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی وہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ ویڈیو کے بیچ میں فون کال آ جائے تو تب بھی یہ ویورز پورے نہیں دکھا تھا چلو خیر اپنا خیال رکھنا اور کوئی ایسی بات نہیں گپ شپ لگاتے رہیں گے جس کے ذہن میں کوئی ایڈیاز آئیں تو وہ بھی مجھے بتائیں اچھا یوٹیوب کا میں نے پہلے بتا دیا تھا یوٹیوب کا لوگوں نے اسرار کیا تھا دوبارہ سے بتا دیتا ہوں یار یہ یوٹیوب کا چینل ہے ون منٹ ون منٹ ون منٹ یوٹیوب کا چینل کہا گیا یہ ہے یوٹیوب کا ساب چینل یوٹیوب کا چینل آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور محمد عمر بھائی یہ ہم انشاءاللہ لوگ جو جو کھٹے ہوتے چلے جا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں ایک ہی دفعہ انویسمنٹ کا ورکشاپ کر دوں تو یونیورسٹی میں کل میں نے بات تو کی تھی ان کے ڈپارٹمنٹ سے انشاءاللہ وہ ایسا ہوگا کہ اگر تو انہوں نے اجازت دے دی فری کی فیزیکل بھی تو میں فیزیکل بھی آپ کو کہہ سکتا ہوں رضوان احمد بھائی کہ جو فری اٹینڈ کرنا چاہتا ہے فیزیکل بھی آ جائے سید ادنان بخاری بھائی اور یوٹیوب کے ہی سبسکرائبر ہونا ضروری ہے فیزیکل آنے کے لئے اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم آپ آن لائن ہی نہیں کریں تو پھر ہم یہ ہاں نیاراللہ پتہ نہیں آج کیا ہونے والا ہے دانو بھائی آپ بتانا مجھے ہیں اوکے اللہ حافظ